موسیقی ہماری لئے آج کی تلاوت مقدس پالوسرسول کا خط رومیوں کی کلیسیہ کے نام تیسرا باپ اکیسویں آیت سے تیسویں آیت تک مگر اب خدا کی ایسی صداقت ظاہر ہوئی ہے جو شریعت پر منصر نہیں اور جس کی تصدیق شریعت اور انبیاء سے ہوتی ہے یعنی خدا کی ایسی صداقت جو یسومسی پر ایمان رکھنے سے ان سب کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان لاتے ہیں کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں پس وہ اس کے فضل سے اس کی مخلصی کے سبب سے جو مسیح اسو میں ہے مفت صادق ٹھہرائے جاتے ہیں اسی کو خدا نے اس کے کھون کے باعث ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک رحم گاہ ٹھہرائیا تاکہ وہ ان گناہوں سے چشم پوشی کر کے جو پیشتر ہو چکے تھے اپنی صداقت ظاہر کریں یعنی خدا کے تحمل کے وقت بلکہ اسی وقت بھی اپنی صداقت اسی لیے ظاہر کریں کہ خود بھی صادق ٹھہرے اور اسے بھی صادق ٹھہرائے جو یسومسی پر ایمان لائے تو اب تیرا فخر کہاں رہا اس کی تو گنزائش ہی نہیں کونسی شریعت کے سبب سے کیا ایمان کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے چنانچہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ شریعت کے ایمان کے بغیر ایمان کے سبب سے انسان صادق ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے گیر قوموں کا نہیں بے شک گیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو اہل کتان کو بھی ایمان کے سبب سے اہل کلف کو بھی ایمان کے باعث صادق ٹھہراتا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو موسیقی موسیقی